اسلام علیکم میرے شہزادی اور شہزادیوں کیسے ہوں سب لوگ جیسے کہ ہماری کمپین چل رہی ہے ویرچل یونیورسٹی کے اگینسٹ ان کے ریزلٹ ہم نے بائیک آٹ کیا ہوا ہے ہم نے ان کا ریزلٹ نہیں ماننا ہم نے ان کا ریزلٹ کسی بھی صورت نہیں ماننا ایوان ہم لوگ نیکسٹ سمسٹر میں ایڈمیشن بھی نہیں لینے والے جو ریزلٹ لوگوں نے دی ہے ہم نیکسٹ سمسٹر میں ہم کورس سلیکشن بھی نہیں کریں گے جب تک ہمارا ریزلٹ ٹھیک نہیں ہوگا ویرچل یونیورسٹی اپنے اسٹیشن کو ریوارس نہیں کر لیتی ہم لوگوں نے پورا بائیک آٹ کرنا ہے اس بار ہم سب نے ہم سب نے ایک پیج پر ہوگا اس کا بائیک آٹ کرنا ہے کسی بھی سٹونر نے جب تک یہ ریزلٹ ٹھیک نہیں ہوتا اپنے نیکسٹ سمسٹر کی کورس سلیکشن نہیں کرنے ہم سب لوگ جب ایک پیج پر آکے سٹینڈ لیں گے تو تب ہی ہماری بات مانے جائے گی ہمارا مطالبہ سونا جائے گا ہم اپنی اس کمپین کو سٹیپ فارڈ کریں گے ایک سٹیپ آگے لے کر جائیں گے اور اس سٹیپ میں ہم لوگ اپیل کریں گے ایچ ای سی سے سیکٹری آف ایڈکیشن سے اور منسٹری آف ایڈکیشن سے اور صدر عارف الوی سے جو اس وقت پاکستان کی تمام یونیورسٹیوں کے چانسلر ہیں ہماری ان سے یہ اپیل ہے پرزور اپیل ہے کہ اس کے خلاف ایکشن لیا جائے جس طرح ریزلٹ ویرچال یونیورسٹی نے سٹیپ کو دیا ہے کافی سٹیپ کا کلیم ہے کہ ہمارا ریزلٹ ایسا نہیں آنا تھا ہمارے پیپر بہت اچھے ہوئے تھے لیکن لیکن بداؤٹ اینی ریزن ویرچال یونیورسٹی نے اس ریزلٹ کو خراب دیا ہے وہ کس بیس پر دیا ہے کیوں دیا ہے ویرچال یونیورسٹی سے اس بات کا پوچھا جائے اس سے سوال کیا جائے ہم بہت زیادہ احتجاج کریں گے ہم سڑکوں پر آئیں گے جب تک ہماری یہ ڈیمانڈ پوری نہیں کی جائے گی ہماری اپیل ہے ایچی سی سے سیکٹری آف ایڈکیشن سے اور صدر عارف الوی سے ہماری پرزور اپیل ہے کہ مربانی فرما کر ویرچال یونیورسٹی کے اس عمل کے خلاف ایکشن لیں جو انہوں نے ریزلٹ دیا ہے بغیر کسی بنیاد کے بغیر کسی بنیادی وجہ کے نائنٹی پرسنٹ سٹوڈنٹس کو ان لوگوں نے فیل کر دیا ہے کیوں فیل کر دیا ہے کیا ہم لوگ فیض نہیں دیتے کیا ہم لوگ بغیر پڑے پیبر دیتے ہیں ہماری پرزور اپیل ہے ویرچال یونیورسٹی ہماری پرزور اپیل ہے صدر عارف الوی سے کہ اس کے خلاف وہ ایکشن لیں نہیں تو ہم پوری سٹوڈنٹ جونین سڑکوں پر آئیں گے ویرچال یونیورسٹی کا گھہراؤ کریں گے ہر ایک کیمپس کا گھہراؤ کریں گے جب تک ہماری ڈیمانڈ پوری نہیں ہوگی ہم وہاں سے نہیں ہلیں گے ہماری یہ اپیل ہے صدر عارف الوی سے کہ اس کے خلاف ایکشن لیں اس کے خلاف تحقیق کروائے کہ تیون زیڈ خراب دیا ان لوگوں نے نائنٹی پرسنٹ بچے فیل کر دیئے نائنٹی پرسنٹ کے مارکس زیرو ہیں چھے کے چھے سبجیکٹ من کو ایف گریٹ دیا ہوئے کس بیس پر کیوں فلرڈ آیا تھا فلرڈ تو سیند میں آیا تھا فلرڈ تو بلوچستان میں آیا تھا پنجاب کے سٹوڈنٹ کا کیا قصور ہے اس کے اندر پنجاب کے بچی اور بچیوں کو انہوں نے کیوں فیل کیا ہے کس بیس پر فیل کیا ہے ہمیں جواب چاہیے اور ہماری اپیل ہے ان طاقتور لوگوں سے جو اس کو کنٹرول کر رہے ہیں جو ایکشن لے سکتے ہیں اگر رون اڈ ایکشن نہیں لیا تو ہم سارے سٹوڈنرز سڑکوں پر آئیں گے ہم اس کا خلاف بھرپور اتحجاج کریں گے ہم دھرنا دیں گے ہمارے فیچر کے ساتھ کھلوار کیا جا رہا ہے یہ کیا مزاق کیا ہمارے ساتھ ان لوگوں نے میں اپیل کرتا ہوں پھر میں اپیل کرتا ہوں کہ مہربانی فرما کر اس کا خلاف ایکشن لیں تحقیق کروائیں کہ یہ کیوں کہ ان لوگوں نے اگر بغیر کسی وجہ کے ان لوگوں نے کیا ہے ان کو فائن کیا جائے ان کو فائن کیا جائے فیچر انیورسٹی والوں کو انہوں نے کس ویس پر یہ کیا ہے اگر ہمارے مطلبات بورے نہیں ہوں گے تو ہم سڑکوں پر آئیں گے اگر ہماری بات کسی نے نہ سنی تو ہم سڑکوں پر آئیں گے فیمارولا